السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست قبول اسلام کے سلسلے کی آج کی کہانی ایک ایسی شخصیت کی ہے جو دنیا کی معروف اداکار اور فنکار تھی آئے سنتے ہیں یہ قبول اسلام کے سلسلے کی مبارک کہانی توبہ کرنے والے اور توبہ کرنے والیوں کے قافلے برابر گزر رہے ہیں جنہیں اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی نہ ہی کسی کا پیچھے ہٹ جانا اور نہ ہی کسی کا بھونکنا کیونکہ وہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں جب کتے کے بھونکنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہو تو تم اس کو قیامت تک بھونکتا ہوا چھوڑ دو قافلہ ایمان میں شامل ہونے والوں میں فنکارہ سوزی مظہر کا نام بڑا اہم ہے انہیں اس وقت دعوتِ الاللہ کے مہدان میں کام کرتے ہوئے بیس سال سے زائد ہو گئے ہیں ان کا نام تائیبات فنکاروں میں نمائی ہے اور انہیں ان کے درمیان ایک اہم مقام حاصل ہے وہ اپنے توبہ کے واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں میں نے ماردی دیبیا کے سکول سے سند فضیلت حاصل کی پھر شعبہ صحافت میں ڈگری لی میں اپنی دادی جو فنکار احمد مظہر میرے چاچا کی والدہ تھی ان کے ساتھ زنگی بسر کر رہی تھی میں اپنے محلے المز مالک کی راہوں میں گھومتی رہتی تھی اور کلبوں میں تفریہ کرتی تھی گویا کہ میں آزادی اور تمدن کے نام پر بغیر کسی روک ٹوک کے اپنا حسن و جمال حیوانی آنکھوں کے آگے پیش کیا کرتی تھی میری بوڑی دادی اس کو میرے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا حتی کہ میرے والدین کو بھی مجھ پر کوئی اختیار نہیں تھا کیونکہ بڑے لوگوں کی اولاد اسی طرح جانوروں کی مانند بھلکہ ان سے بھی بدتر زنگی بسر کر رہی ہوتی ہے سوائے ان کے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا ہو حقیقت تو یہ ہے کہ میں اسلام سے بلکل ناواقف تھی سوائے اس کے علیف با کے لیکن مال و دولت کی فراوانی کے باوجود میں کسی چیز سے خوف زدہ تھی اور میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے اس گناہ کے بدلے جس کے میں مرتقب ہو رہی ہوں ضرور حلاق کرے گا اور جب میری دادی بیماری کے وقت نماز پڑھتی تو میں اپنے دل میں کہتی کہ میں کل عذابِ الہی سے کیسے بچ سکوں گی مگر دوسرے ہی لمحے میں گہری نیند یا کلب جا کر اس ملامتِ نفسِ دور بھاگنے کی کوشش کرتی جب میری شادی ہوئی تو ہم اپنا ہنی مول منانے کے لیے فرانس گئے اور جس چیز نے میری آنکھوں کی پٹی کھول دی وہ ایک واقعہ تھا جب میں ویٹکنس سیٹی گئی اور وہاں میں نے ایک میوزیم میں داخل ہونا چاہا تو وہاں لوگوں نے مجھ سے ایک مخصوص سیاہ کپڑا پہننے پر اسرار کیا آپ نے تحریف شدہ مذہب کا وہ اس طرح احترام کر رہے تھے اس وقت میں نے آہستہ سے خود سے کہا اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے دین کا احترام نہیں کرتے ایک مرتبہ میں نے اپنی بے حقیقت دنیاوی کامیابی کی خوشی پر آپ نے شہر سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی نعمت پر شکرانے کی نماز پڑھنا چاہتی ہوں انہوں نے جواب دیا جو چاہو کرو یہ شخصی آزادی کا سوال ہے اس وقت میں نے ایک لمحہ لبادہ حجاب اور سر کے لیے ایک سکاف لیا اور پیرس کی بڑی مسجد میں داخل ہوئی واپسی میں مسجد کے دروازے پر میں نے سکاف ہٹا دیا اور لبادہ بھی اتار دیا اور میں اس کو بیگ میں رکھنا چاہتی ہی تھی کہ تب ہی اچانک ایک نیلی آنکھوں والی فرانسیسی عورت میرے قریب آگئی جسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی اس نے حجاب پہن رکھا تھا اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے کندے پر آہستہ سے تھبکی دی اور دھیمی آواز میں کہا آپ حجاب کیوں اتار رہی ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے میں مہویت کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہی اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں چند منٹ کے لیے اس کے ساتھ مسجد میں چلوں میں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس سے پیچھا چھڑانوں لیکن اس کے بادب رویے اور گفتگو کے نرم انداز نے مجھے اندر جانے پر مجبور کر دیا اس نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کلمہ شہادت کی گوائی دیتی ہیں اور کیا آپ اس کا مفہوم اور مطلب سمجھتی ہیں یہ محض صرف چند کلمہ نہیں ہیں جو زبان سے عدا ہوتے ہیں بلکہ اس کے لیے دل سے تصدیق اور عمل بھی لازمی ہیں اس نوجوان لڑکی نے مجھے زنگی کا سخت ترین سبق پڑھایا جس سے میرا دل کانپ اٹھا اور میرے ہواس جاتے رہے پھر اس نے مجھ سے مصافہ کیا اور کہا میری بہن اس دین کی مدد کرو میں مسجد سے نکلی اس حالت میں کہ میں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی مجھے اپنے اردگرد کا ذرا بھی احساس نہیں تھا پھر اتفاقاً اسی روز شام کو میرے شہر مجھے اپنے ساتھ نائٹ کلب لے گئے نائٹ کلب جہاں مرد اور عورتیں نیم اور یاں رکس کرتے ہیں اور جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں بھلکہ جانور بھی ایسا کرتے ہوئے شرماتے ہوں گے مجھے ان سے نفرت ہو گئی میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا اور آپ نے اردگرد موجود لوگوں پر غور بھی نہیں کیا میں نے آپ نے شہر سے درخواست کی کہ یہاں سے فوراں نکل چلیں تاکہ میں سانس لے سکوں پھر میں قہرہ واپس آئی اور اسلام کو جاننے کے لیے اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیئے اپنی سابق زندگی میں دنیاوی آرام و آسائش کے باوجود مجھے کبھی تمانیت اور سکون کا احساس نہیں ہوا تھا اس کے براغس میں اس سکون اور تمانیت سے اسی قدر قریب ہوتی گئی جب میں نماز پڑھنے لگی اور قرآن کی تلاوت اور متعلیہ کرنے لگی تو مجھے بہت ہی سکون ملتا میں نے اپنے گد سے جہلی زندگی کے حسار کو بالکل الگ کر دیا اور پھر شب و روز قرآن مجید پڑھنے میں لگ گئی میں ابن کثیر اور سید قطب الدین شہید وغیرہ کی کتابیں لاتی اور نہایت ذوق و شوق سے انہیں پڑھنے میں اپنا طویل وقت گزارتی میں بہت زیادہ پڑھتی میں نے کلبوں اور اپنے گمراک و نراتوں کی زندگی کو یکسر ترق کر دیا اور مسلم بہنوں سے تعارف حاصل کرنا شروع کیا ابتدا میں میرے شہر نے میرے حجاب پر اور جہلی زندگی ترق کرنے پر شدت سے اعتراض کیا اور یہ اللہ کی جانب سے میری آزمیش تھی لیکن میرے قدم ایمان کی جانب بڑھ چکے تھے اور میں چاہتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول ہر چیز کے ماں سیوا میرے نزدیک سب سے محبوب ہو جائیں اور اس وقت چند ایسی مشکلات پیش آئیں جن کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے اور میرے شہر کے درمیان جدائی ہو جائے لیکن خدا کا کرم ہے کہ اسلام نے ان کا وجود ہمارے چھوٹے سے گھر پر باقی رکھا اور اللہ نے میرے شہر کو بھی اسلام کی ہدایت دی اور اس وقت وہ خیر میں مجھ سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور اپنے دین کے ایک مخلص دائی بن چکے ہیں اور دنیاوی امراض و حوادیثات کے علر رغم جن کا ہم نے سامنا کیا ہے وہ اس کے باوجود بہت خوش ہیں تو دوستو یہ خاتون جسے سوزی مذر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ان فنکاروں میں سے ہیں جنہوں نے دنیا پر اپنا لوہا جمعایا ہوا تھا جو بہت ہی مشہور و معروف تھے لیکن اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی دیکھیں جو مسلمان ہیں یہ ہر جگہ پر دائی ہے اس کو ہر جگہ پر اپنا دائی آنا منصب نہیں چھوڑنا چاہیے یہ جہاں بھی ہو اس کی نظر اپنے شکار پر ہونی چاہیے جہاں بھی ہو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے کسی کو دعوت دے اسلام کی طرف لائے ہدایت کے راستے پر لائے آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بات نے اس لڑکی کی زندگی کو بدل دیا اس فرانسیسی خاتون نے اس لڑکی نے اس اتنا کہا کہ کیا تم یہ نہیں سمیتی کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے وہ صرف الفاظ ہیں نہیں بلکہ وہ ایک قانون ہے جس کے مطابق مسلمانوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے دوستو ہم بھی کوشش کریں اپنے اردگرد جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں انہیں دین اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کریں خود بھی نماز پڑھیں اور انہیں بھی اس اچھے راستے کی طرف لے کر آنے کی کوشش کریں تو دوستو آج بھی اگر ہم سچے اور مخلص بن کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے گی اور لاکھوں لوگ دیرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے ہاں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ جب آپ اسلام پر چلنا شروع کرتے ہیں شروع کے اندر بہت مشکلات آتی ہیں صحابہ پر کتنی کتنی مشکلات آئی تھی اپنے گھر والوں نے انہیں نکال دیا تھا والدین نے انہیں اپنی جہداز سے آک کر دیا تھا لیکن انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے تھاما تو اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہ ورزو عن کا لقب دیا تو دوستو جب آپ اس رستے پر آئیں گے تھوڑی سی مشکلات آئیں گی لیکن انہیں جھیننا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم سبر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا ساتھ دیں گے جب ہم سبر کریں گے اور اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ مل جائے گی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تو دوستو اسلام پر چلنے کے لیے کچھ سبر بھی چاہیے اور چلنے کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے لیکن کہ دوستو اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا تو کرنے ہی پڑتا ہے تو جو انسان اسلام پر چلتا ہے دین پر چلتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے جنت سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو دوستو جس طرح ہم دنیاوی چیزوں کے لیے مشکل پریشانیاں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اسی طرح ہمیں جنت حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہوگی دوستو امید کرتا ہوں میڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے لائک شرکومیٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اس ساتھ میں بلک نشان کو دوانا نہ بھولیے گا تو دوستو ہم جو لوگ توبہ کر رہے ہیں توبہ کر جو کہ ہیں فنکار ہیں یا دوسرے ان کے واقعات کو بھی ہم قبول اسلام سے ہی معامل کر رہے ہیں ٹائٹل کے اندر قبول اسلام ہی لکھ رہے ہیں کیونکہ اسلام سے پہلے ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں بعض حضرت خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا لگДа تھا کہ جیسے ہم نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہوا لیکن جب ہمیں توبہ ہم نے توبہ کی تو ہم نے اسلام کو پڑا تو ہمیں ایسا لگا جیسے ہم نے اسلام کو ابھی قبول کیا ہے تو دوستو اس لئے ہم آپ سے ارز کر رہے ہیں کہ جو قبول اسلام کی کہانیاں بھی اسی عنوان سے آئیں گی اور توبہ کرنے والے لوگوں کی کہانیاں بھی قبول اسلام کے نام سے آئیں گی